حیدرباد تپا چبترا کے راوڈی شیٹرز نے ایک نئے ویپن کا انونشن کیا ہے بائک کے ڈسک بریک کو شارپ ایڈز بنا کر اس میں ایک ایرن راڈ سے ویلنگ کر کر ایک ڈیڈلی ویپن کی تیاری کر لی ہے ایک مرڈر کو ناکام کر دیا ہے تپا چبترا پولیس نے اے سی پی جاوید کے مطابق اس ڈیڈلی ویپن کے ذریعے ایک مرڈر ہونے والا تھا جسے ناکام کر دیا تپا چبترا پولیس نے برحال نئے نئے انونشنز ہوتے جا رہے ہیں اور ریونج مرڈرز بھی حیدرباد میں زوروں پر ہے ساجد دستگیر انور پکارا یہ راوڈی شیٹرز ہیں تپا چبترا کے انہوں نے یہ ویپن سے آمیر حسین نامی لڑکے کا مرڈر کی پلاننگ کی تھی آمیر حسین ایک مرڈر میں انوال تھا تو اس کا ریونج لینے کے لیے انہوں نے اسے مارنے کی کوشش ایک پولیس شیشن تپا چبترا پولیس شیشن کو آمیر حسین نام کاری نے ایک کامپلینٹ لے کے آیا گی دستاریک کے شام نے ایوننگ اس کو محمد ساجید اس کا اسوشیٹس اس کا اسوشیٹس میں دستگیر تپا چبترا کا راوڈی شیٹر ہے اور امجیت اور ککارا علیہز ریزوان یہ لوگ ملکے اس کو جانوار حملہ کر رہے ہیں تو ان بچہ کے بھاک جیسے کامپلینٹ کیا تھا تحقیقات میں یہ لگا کہ آمیر کا دوست آزم ان روڈی شیٹر آف منگل ہاتھ ہے تین سال پہلے انہوں نے انیس نام کے ایک شخص کو خطل کر دی یہ انیس کے اسوشیٹس ہے یہ آج جو ابھی جو بول رہا ہے محمد ساجید اس کے فرنڈس ہیں یہ لوگ ریونج لینے کے لیے ایک شارپ ویپن تیار کر کے جیسا ڈسک بریک کو شارپ تیار کر کے اس کو آئرن راڈ ویلڈنگ کر کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کو مانے کی کوشش کیے تو یہ بھاگ گیا آج یہ سب کو ہم گرفتار کر لیے اور وہ جو شارپ ویپن ہے اس کو بھی اپن برامت کیے اور یہ کون تیار کیے کیسا تیار کیے کس وجہ سے تیار گئے بولنے مارے ایک میکانیک ہے اور ویلڈر ہے انہوں سب کو ہم ہراسط ملے کے انکویری کریں گے اور جو بھی ابھی یہ جو روڈی شیٹر دستگیر تپاچا بوترا کا ہے اور محمد ساجید جو جو تیس سال پہلے مارٹر ہو آنیس کا اسوشیٹ ہے انہوں سب کو ابھی ہم ہراسط آرشت کر کے جیل کے بھی کوٹ کو بھی